مشکل وقت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں بولنے کا حق چھنا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو قسمت کا لکھائی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا دعا کرتے رہا کریں وہ سین بھی کرتا ہے اور رپلائے بھی کرتا ہے کہیں پوچھنے کے لیے کہیں سے نکلنا ضروری ہوتا ہے مجبوریاں انسان کی شوق کھا جاتی ہیں مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی وہ رب گم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا مکان تو کچھے تھے مگر پکی تھی خوشیہ زندگی کو اتنا سنجیدان لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے بہت اوقات کچھ الفاظ دوسروں کے لیے زندگی بھر کے لیے تکلیف دے ہوتے ہیں اس لیے خوبصورت سے بولیں یا خاموش رہ کر خوبصورت بنیں عدوری بات ہے لیکن میرا کائنا ضروری ہے میری سانس چلنے تک تیرا ہونا ضروری ہے ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچھا دکھانا ہی سیکھا ہے جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی انسان اپنی مرضی کے بغیر پیدا ہوتا ہے اور پھر اپنی مرضی کی زندگی جینے کی کوشش میں اپنی مرضی کی بغیر مر جاتا ہے سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا کیونکہ سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں مدل دیتا ہے سورتے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو نصیبوں کی موتاج ہوا کرتی ہیں شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہرتا تو آپ رحمان کے بندے ہو کر خوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہیں دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق بھی ضرورت ہوتی ہے اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلہ نہ کرنا اور جو میرے متقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لئے آسان کر دینا آمین اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے کر لیا ہے اب سبر ہو گیا ہے شروع خدا پہ یقین کا سفر وہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے تم ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو سب کچھ ہو سکتا ہے بس تم اپنے رب پر یقین رکھو یقین جانئے لوگ چائے کی تہلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے